جو کچھ ہوا اچھلے کچھ عرصے میں کہ بلہ بند ہے لیڈر بند ہے لیڈرشپ بند ہے کیمپین بند ہے کینڈیڈیٹس بند ہیں چیمین صاحب یہ کیا طریقہ ہے چیمین صاحب میں نے صرف ایک موضوع بے بات کرنی ہے اور وہ ہے انسانیت جو کچھ ہوا پچھلے کچھ عرصے میں اور جس طرح سے خواتین مظلوم لوگ بے گناہ لوگ سب سے پہلے تو میں ہمارے شہری پاکستان کے اور وہ تمام خواتین وہ تمام بزرگ وہ تمام بچے ان سب کے لیے میں یہاں پر آواز اٹھانا چاہتا ہوں کہ جتنے بے گناہ لوگ جتنے مظلوم لوگ ہیں جو اس وقت اپنوں سے دور ہیں جو جیلوں میں ہیں ان کو فل فور انصاف دیا جائے پہلی میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کو فل فور انصاف دیا جائے کہ وہ اپنوں کے پاس جا سکے اور جتنے بے گناہ لوگ ہیں جو قصوروار ہیں ان پہ قانون کے مطابق انصاف ہونا چاہیے ان کے ساتھ لیکن جو بے گناہ لوگ ہیں جو مظلوم لوگ ہیں ان کو فل فور رہا کیا جائے یہ پہلی ڈیمانڈ ہے اور ساتھ میں جو جس طرح سے اس قوم نے آج فروری کو ان پریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی ہسٹری میں جس طرح سے یہ لوگ نکلے کہ ہم نے دیکھا کہ بلہ بند ہے لیڈر بند ہے لیڈرشپ بند ہے کیمپین بند ہے کینڈیڈیٹس بند ہیں انٹرنیٹ بند ہے پاکستان بنانے کی تحریک میں قائد عظم محمد علی جنہ کے ساتھ جو جذبہ دکھایا تھا آج وہ پاکستان بچانے کی تحریک میں سارا آخری بات ختم نہیں بازعی صاحب مذہبت جی بتائیں فیصل صاحب آخری پلیز بازعی صاحب کیے نہیں فیصل صاحب مجھے یہ بتایا مجھے آپ آخری بات کیوں نہیں کر رہے تھے جی کریں پلیز آخری بات کریں فیصل صاحب پلیز اللہ نے قرآن پاک میں ایک چیز اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس آئیت کے ساتھ اس میں میسیج اور ایک جگہ نہیں ہے مثالے دے کہ اللہ نے بار بار قرآن مجید میں ایک چیز بولی ہے کہ جب ہم نے جب وہ انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بیچ دریا کے موجوں نے اسے آگ ہیرا اور وہ مصیبت میں تھا یعنی کہ ڈوبنے والا تھا اس وقت اس نے اللہ کو پکارا اور جب اللہ نے اس کو خشکی پہ لے گیا اللہ تعالیٰ اور اس کی مصیبت سے اس کو نکال لیا تو وہ اللہ کو بھول گیا جیسے کہ پہلی دفعہ آدھ ہی نہیں کیا تھا اللہ کہتے ہیں در حقیقت انسان بڑا ناشکرہ ہے آج پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے آج پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم ناشکرے کیوں ہو چکے ہیں ہمیں اللہ نے جب سب کچھ دیا ہوا ہے ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان چیزوں سے اور میں پھر کہوں گا کہ ہماری سب سے بڑی پوٹینچل ہماری نوجوان عبادی ہے ہم ترقی کر سکتے ہیں آگے جا سکتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور صحیح طرح سے چلے کوئی شک نہیں ہے مشکلات سے نکلے گا پاکستان اگر ہوگا اللہ پر ایمان اور انشاءاللہ ایسا ہوگا یہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے صرف ہمیں ضرورت سمر کیے کہ ہم اس وقت تو اس نادر نادر موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں چیرمن صاحب آخری بات کروں گا اس کے بعد میں آپ سے آپ سے اجازت چاہوں گا یہ سارے لوگ مجھے بیچ میں اگر انٹرپٹ کرتے رہیں گے تو بات نہیں چلے گی دیکھیں میں جب آخری بات کریں بات کریں جی چیرمن صاحب چیرمن صاحب چیرمن صاحب یہ کیا طریق ہے ختم کریں فیصل صاحب پلیز پلیز آپ چیر کو مخاطب ہوا آپ ختم کریں فیصل صاحب پلیز بات کریں بات کریں بڑے افسوس کی بات ہے جی سینیڈر صاحب آپ پلیز ان کو بولنے دیں پلیز بولنے دیں پلیز جس طرح سے جی آر کی بار یہ ہے جس طرح سے عمران خان نے اپنی پوری زندگی چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو انہوں نے اس قوم کو مایوس نہیں کیا اسی طرح اس قوم نے بھی آٹھ فروری کو عمران خان کو مایوس نہیں کیا یہ قوم خراج تحسین کی مستحق ہے اکثر لوگ کہتے تھے اکثر لوگ کہتے تھے کہ جیسی قوم ایسے قناہ نہیں انڈر اسٹیمیٹ مت کریں ان کو یہ تو وہ قوم بن گئی ہے جو ماشاءاللہ یہ ہمارے پاس بہت بڑا موقع ہے چیئرمن صاحب بہت بڑا موقع ہے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہم لوگوں کے مینڈیٹ کی قدر کریں جن لوگوں نے جنہیں ووٹ دیا پاکستان یقین کریں پاکستان کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں ہو سکتا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو ہم یقجہ رہے ہم یہ ملک بڑا آگے جا سکتا ہے اور ہم انصاف کا نظام قائم کریں ظلم کا خاتمہ کریں اور ہم ایک چیز کر دیں جتنے بے گناہ لوگ ہیں میں آخر میں یہ ریپیٹ کروں گا کہ جتنے بے گناہ لوگ ہیں پلیز ان کے ساتھ فل فور انصاف کیا جائے اللہ تعالیٰ کو انصاف کرنے والے لوگ پسند ہیں اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے قرآن مجید میں بار بار ہے انصاف قائم کریں یہی ایک ڈیمانڈ ہے آج آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو جی